ایک دوست کا بجوائے ہوئے سوال ہے وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یونس ساہیت تٹھاون میں کہ شفاء لما فی السدور وہ لکھتے ہیں کہ کیا اس سے صرف روحانی بیماریوں کا علاج مراد ہے یا جسمانی بیمارییں بھی اس میں شامل ہیں اور آیات قرآنی سے جسمانی شفاء کا حصول کس طرح درست ہے جو آیت میں نے لکھی ہے اس کا خاصل سے مطلب نہیں سمجھا یا ترجمہ بھی شاید نہ پر غیر نہ کشفاء لما فی السدور اس کو جسمانی بیماریوں کہاں سے کہا جا سکتا ہے جو کوئی سینوں میں چھپی کی بیماریوں ہیں یا تو یہ کہیں کہ امراض قلب زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امراض قلب یا پھیپروں کے امراض کے لئے قرآنی آرات مفید ہیں باقی لئے نہیں لیکن بما فی السدور کا یہ ترجمہ کرنا کہ جسمانی بیماری مفید ہے یہ حقیقت میں عربی لحاظ کے لحاظ سے اور قرآنی محاورہ کے لحاظ سے کسی طرح جائز نہیں بما فی السدور کا محاورہ قرآن کریم میں روحانی بیماریوں کے لئے اور ان بیماریوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو انسان سے خود بھی مخفی ہوں اور چھپے نقص اور کنگولیں ہیں جن کو انسان جانتا بھی نہیں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے رفتہ رفتہ پردے اٹھنے لگتے ہیں اور یہ جو تجربہ ہے یہ ہر اس شخص کا تجربہ ہے جو اس کو قرآن کریم غوث سے پڑھنے کی عادت ہو قرآن کریم کبھی ایک بیماری سے پردہ اٹھا دیتا ہے کبھی دوسری بیماری سے پردہ اٹھا دیتا ہے ہر تلاوت کے وقت سب نقائص ایک دم دکھائی نہیں دیتے ونہاں ایسے انسان اس بوجھ سے مر جاتا لیکن اوہر بھر کی تلاوت کچھ نہ کچھ کمجنوں سے پردے دور اٹھاتی ہے اور اس رنگ میں اٹھاتی ہے کہ ان کو دور کرنے کا احساس پیدا کر جاتی ہے بس یہ وہ ہے قرآن کریم کی شفاہ کا مضمون جو اس آیت میں دیان ہوا ہے جہاں تک جسمانی شفاہ ہونے کا تعلق ہے اس کے مطلق سورہ فاتحس کے جسمانی شفاہ بخشنے کا مضمون سنت سے ثابت ہے مگر اس پر کبھی بھی مبالغہ انیزی سے عمل نہیں ہوا بلکہ حدیث سے جو کچھ بھی ثابت ہے وہ بعض واقعات کے طور پر کبھی بعض مجبوریوں کے پر شنر ایسا ہوا ہو تو اس کو خلاف شرق قرآن نہیں سمجھا گیا مثلا ایک دفعہ تین صحابہ تھے وہ سفر پر گزرے سفر پر جا رہے تھے تو ایک ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے جو ان کا دشمن تھا اور بھوک اور پیاس سے تنگ تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو دیکھیں اس حالت میں شاید ان کو رہم آجائے ان سے جا کے مرد طلب کی تو ان کو ذکار دیا کہ نہیں تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی حالت میں جب وہ بہر جا رہے تھے تو اس وقت کیونکہ قبیلے کے سردار سردد کی شکایت تھی اور ایسا سردد تھا کہ جس سے وہ طلب رہا تھا اس نے جو یہ سنا اس کے کام میں بھنک پڑی کہ کوئی آیا ہے گیا ہے اس نے کہا کون آیا تھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تین آدمی تھے وہ فران قبیلے کی لوگ تھے اور خوریش تھے ہم نے ان کو بغیر کھانے پانی کے نکال دیا ہے اس پر اس نے کہا کہ تم لوگوں سے تمہارا علاج نہیں ہو رہا شاید ان میں کوئی واقف ہوتا بکر لہا ان کو دوبارہ ہو سکتا ہے کوئی معالج نکلتا تو میں اس مصیبت سے چھٹکا رہا پاتا جب وہ انہوں نے واپس لے کر آئے تو ایک ان میں سے ہوشیار تھے ان کی نظر تھی سورہ فاتحہ کی شفاہ پر کیونکہ آن رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام شفاہ بھی عطا فرمایا سورہ فاتحہ کا یہ غالب ان کے لئے میں اس حق نہیں تھا مگر ویسے ان کے مزاج میں یہ تھا کہ سورہ فاتحہ میں غیر میں وہی طاقت ہے شفاہ ہے تو میں اس کا دم کرتا ہوں اس نے دم کیا تو دیکھتے دیکھتے اس کا سردر دور ہو گیا اس بات پر وہ بھی وہ سارا خبیلہ بھی ممنون ہوئے اور انہوں نے کچھ خرار دی کوئی بکرا دیا اور چیزیں دے کر خاطر رہتر کر کے ان کو بھی جوا دیا آپس میں ان کی بحث اپریتلے جائز ہے کہ نہیں کیونکہ ایک نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم میں تو سختی سے منائی فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو میری آیتیں بیشتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگا تو ہم نے تو خیلت وصول کر لی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جان بچانے کے لئے انہوں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں مگر اس بحث میں وہ لوگ واپس جب مدینہ پہنچے تو آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے اور یہی آپس کا مناظرہ آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا سارا باکچہ سنایا تو جب انہوں نے بتایا کہ جس صحابی نے اپنا کیس پیش کیا کہ میں نے سور فاتح دم دیا اسے شفاہ ہوگئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس صورت کا ایک نام اللہ تعالیٰ میں مجھے شفاہ بھی بتایا ہے ایک اپرویویل کا طریق تھا اور پھر جو وہ کھانا لے کے آئے تھے اس میں سے خود کچھ کھایا تاکہ ان کا شک دور ہو کہ یہ قرآن بیچنے کے لئے مفہوم نہیں ہے یعنی قرآن کے ذریعے کچھ سعودہ تو نہیں کیا گیا کسی سے احسان کے طور پر انہوں نے قرآن کو استعمال کیا ہے شفاہ کے لئے اور جس پر احسان ہوئے وہ بھی پھر حل جوائل علیہ الاحسان حل جوائل احسان علیہ الاحسان کے تب ہی جذبے کے مطابق احسان ہی کا سلوک کر رہا تھا بس اس کو قرآن بیچنا نہیں کہا جاتا مگر اگر کوئی پیشن پر دم جرود پڑھنے والا ہو اور اس کے بقیدہ یہ رواج ہو کہ اس کو کچھ پیسے دی جائیں تو وہ دم پڑھے گا تو یہ قرآن بیچنے کے مترادف ہو جاتا ہے مگر یہ واقعہ بالکل مختلف ہے یہ جو سورہ فاتحہ کا دم ہے اس کو میں بھی ازما کے دیکھا ہوا ہے ایسی صورت میں جب کوئی اور چارہ نہ ہو کوئی دوانہ ہو اور اس وقت دعا کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو بساوقات حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے مگر اسے علاج کا جو عام جو روائتی علاج ہیں ان کا متعادل قرار دینا جائز نہیں کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سورہ فاتحہ کو روز مرہ کے علاج کا متعادل کبھی بھی نہیں بنایا گیا حضرت مسئلہ علیہ السلام نے بھی سورہ فاتحہ کو روز مرہ کے علاج کا متعادل کبھی نہیں بنایا ہاں بساوقات جب اور چارہ نہیں ہوا کوئی پیش نہیں گئی اس وقت سورہ فاتحہ کا دم دیا گیا کیونکہ یہ ایک دعا کا مفہوم رکھتا ہے اور سورہ فاتحہ کی دعا میں چونکہ ہر قسم کی مجید کی طلب ہے اس میں ایک یہ بھی پیڑ ہو ہے ایہ کا نابدو ایہ کا نستائین جو ہم نے کلیتاً اپنے آپ کو ترے سپورت کر دیا تیرے غلام ہوگا ہے تو اب پھر ہماری دیکھ پاہ بھی تیرے ذمہ داری ہے ایہ کا نستائین تجھی سے مانگتے ہیں اس مجید میں شفاہ بھی شامل ہے لیکن جنتر منتر کے طور پر سورہ فاتحہ میں وہ شفاہ نہیں جو لوگ غلط طریق پر اس کی طرح منصوب کر رہے ہیں اگر یہ ہے تو سب اپنے امراض میں استعمال کرنی کر لیے تو کونسی تکلیف ہے سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان کو آتی ہے جو ملاس پڑتا ہے یعنی چاہیے بن سکن اور رول مرہ ڈاکٹر کے پاس کو جاتے ہیں کوئی حادثہ ہو دل کی بھنگاری ہو پیٹریش لگی ہو خون کی الٹیاں آ رہن ہوں سردر دو ہے سورہ فاتحہ پر رہے ہیں ہر شخص کا نفس گراہی دیتا ہے کہ یہ تلجمہ غلط کیا ہے یہ مفہوم غلط سمجھا گیا ہے سورہ فاتحہ جسمانی بیماریوں کے لیے کوئی جاری نسخہ نہیں ہے لیکن جب دعا کے طور پر اور کچھ پیش نہ جائے تو یہ وہ ایک صورت ہے جو ایسا حیرت نگیز کام دکھاتی ہے کہ اس کے بعد پھر صرف غلط کا سوال باقی نہیں جاتا ہے یقینی عرقتی علاج بن جاتی ہے جو دوسرے علاجوں سے زیادہ قوی ثابت ہوتی ہے اس پہلے سے اس کو اگر استعمال کیا جائے تو ہر بھی مراحقہ نہیں اور یہ شرط پیش نظر دینے چاہیے کہ دوسروں پر پڑھو تو احسان کی طور پر پڑھو اور اسے واحد ذریعہ نہ سمجھو علیہ طرح کے قوانین سے بے اتنائی کر کے جو جاری جسمانی شفاق کے قوانین ہیں اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو ہر دفعہ ناکامی کرنے دیکھنا ہوگا اور خود اپنے ایمان کو کنرل کریں گے اس لیے ان معاملاتیں آخر سے کام رہنا چاہیے ان روز میرا کے انسانی تجربہ اس کو جو بات سکھاتا ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے